بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈرٹس ریسپیکٹیبل پیرنٹس سانریبل ویورز ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی راول پیڈی پاکستان آج ہم نے آپ کے لیے سپیشل بہت ہی ویلیویبل بڑی ہی انفارمیٹیو بڑی ہی ریلیبنٹ ویڈیو بنائی ہے جس کی مدد سے آپ پاکستان ائر فورس از ایک کمیشنڈ آفیسر لاجسٹکس برانچ میں جوائن کر سکتے ہیں پاکستان ائر فورس کی جو سپورٹ برانچ ہے جس کو لاجسٹکس برانچ بھی کہا جاتا ہے اس میں آپ کمیشن آفیسر کیسے بنیں گے اس میں کس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی کیا کریٹیریہ ہے ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے ٹریننگ کتنے ٹائم کی ہوتی ہے اور آپ سے ٹریننگ کے دوران کس قسم کی جو ایکسرسائز ہیں اسائنمنٹس ہیں ایڈوکیشن ہے وہ کرائی جاتی ہے یہ سارے چیز انشاءالہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ بتائیں گے کہ آپ پاکستان ائر فورس میں ایز ای لوجسٹکس آفیسرز کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں آج ہم آپ کو بڑے کام کی گر کی اور پتے کی باتیں بتائیں گے بجائے اس کے کہ آپ ایک فروٹلسٹ اور ڈنگ کی افرٹس کرتے رہیں جس کا کوئی فیدہ نہ ہو اور ایسی افرٹس کا کہ ایر ایلیمنٹ مٹیریل پڑھتے رہیں فضول جناب اپنا ٹائم بیسٹ کرتے رہیں اور دھیر لگا لیں مٹیریل کا اپنے سامنے بکس کا بھی اور ویڈس اپ گروپس میں سے بھی اور آگے در ادھر کے ویڈس اپ پی ڈی اف یہ چیزیں کرنے سے بیٹا آپ کا ٹائم ضائع ہوگا میں آپ کو مختصرا اس ایکو ریٹ پروسیجر کی طرف لے کے جاؤں گا اس ایکو ریٹ ٹیکنک کی طرف لے جاؤں گا جس کو آپ اپلائی کرتے ہوئے پاکستان ایر فورس میں ایز ایک کمیشن آفیسر لاجسٹکس برانچ میں جوائن کر سکتے ہیں چونکہ پاکستان ایر فورس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کی اوپر باقیدہ سے جو اشتہار ہے پاکستان ایر فورس میں ایز ایک کمیشن آفیسر انڈکشن کا وہ وہاں پراپرلی ڈسپلی ہو رہا ہے اور پرمنٹ کمیشن کے لیے بھی ویکنسیز مانگی گئی ہیں جس میں ہم ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ویڈیو کی اگلی سیگمٹ میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام نیو ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل شاہین لیڈرز اکیڈمی ربل پرنڈی پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں انشاءاللہ ہماری فیکلٹی آپ کو ضرور جواب دے گی ایکو ریٹ رائٹ اور ٹو دی پوائنٹ اور کمپریہنسف ریپلائی آپ کو دیا جائے گا جس سے آپ کی انفارمیشن میں اور اضافہ ہوگا اور آپ ہنڈر پرشنٹ سٹسفائی بھی ہوں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے لائجسٹکس کورس جو ہے تھرڈین اس میں ایج ریکوائرمنٹ کیا ہے سولہ سال کم از کم آپ کی عمر ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ بائی سال ٹھیک ہے جی یہ ایک بیسک کریٹریہ چار رومبر تک ڈیڈلائن ہے اگر یہ فیچر میں کوئی ایسی ویکنسیز آتی ہیں تو پھر بھی جو پی سی کے لیے ان کے جو ایج کریٹریہ ہے وہ سولہ سال سے لے کر بائی سال کا ہے نیکسٹ وی سیدھے نیشنیلیٹی میل سیٹیزم در پاکستان مارٹل سیتی اس مارٹی مارٹل سیتی اس مارٹی مجھنم یک نیشورتر کیا مجھنیز مرانٹ مجھنید مانگی گذاری مجھنید 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 وی سیدھے مجھنید وی سہی رنگ وچی ایجی سیدھے وضید ایجی قردوری راستی مجھنید آپ now we proceed to the height criteria height criteria for the men is that is 5 feet and 4 inches for women that is only 4 feet and 10 inches 1 equal to that is 147 cm education qualification is ki liek candidates must have passed with minimum 60% marks in aggregate in any of the following subject g 60% number aapne intermediate gander lene honi chahi fsc pre-engineering pre-medical computer sciences a level with physics mathematics computer sciences biology یا آپ نے fsc with physics کیا ہوا ہے اور کوئی دو اور subject آپ نے رکھے ہوئی ہیں جیسے mathematics ہے statistics ہے computer science ہے یا biology اس میں سے اگر آپ کے دو subject ہیں تو پھر بھی آپ پاکستان air force کی جو logistic branch ہے as a log officer اس میں as a supply officer آپ اس میں apply ضرور کر سکتے ہیں supply تو پرانا نام ہے latest جو نام ہے even then کے جو پرانا trade تھا اس کو supply assistant کہتے تھے ابھی جو ہو گیا ہے trade پاکستان air force میں وہ ہو گیا ہے logistics اور پاکستان air force کی پہلے بھی branch جو تھی وہ log branch تھی logistics branch تھی ٹھیک ہے اور یہ جو branch ہے جس کا جو role and task ہے ہر قسم کی ایک paper pin سے لے کر جہاز تک چیزوں کو in order رکھنا ترتیب سے رکھنا store کر کے رکھنا اور further ان کی جو supply ہے procurement ہے اور ان کو جو serviceable condition کے اندر رکھنا ہے اور تاکہ need no basis کی اوپر جہاں کہیں بھی جہاز کی maintenance ہو رہی ہے ہر قسم کا equipment ہوتا ہے وہ آپ کے بوٹوں کے تصمیح سے لے کر آپ کے head dress تک جتنی بھی uniform کے item ہیں وہ logistics والوں کے پاس ہوتے ہیں ان کی custody میں ہوتے ہیں اور وہ as per your authorization as per your schedule وہ آپ کو پاکیدہ سے issue کرتے ہیں اور during service آپ کو یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو technical equipment ہے وہ بھی logistics branch کی inventory اور ان کے charge کے اوپر ہوتا ہے ہاں وہ جہازوں کا equipment ہو ہاں وہ کسی اور engineering سے related ہو جتنی بھی میں نے آپ کو چھوڑی سی مثال دی ہے کہ ایک سوئی سے لے کر جہاز تک ان کی proper inventory کے اوپر ہوتے ہیں اور properly ان کی جو ہر ایک چیزیں ہیں وہ in land اگر وہاں available ہیں تو factories کے سریعے سے آپ کو provide کر دی جائیں گی یا foreign country کا جس طرح ہمارے پاس American system ہے French ہے Russian ہے Chinese system ہے ہمارے اوپر جو fighter aircraft ہیں ان کا جو equipment ہے میں شہفارن سے مگوائے جاتا ہے تو یہ سارا logistics officers جس کو deal کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کو russian ہے supply ہے maintenance کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری logistics branch کی وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا area of work ہے area of responsibility ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں اب اس کی جو training ہوگی چار سال کی ہوگی PC کے لیے end کی اوپر آپ کو BS degree دی جائے گی aviation management کی اوپر آگے ہم proceed کرتے ہیں next دیکھیں گے criteria کیا ہے training کتنی ہوتی ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیئے four years training ہے کہاں پہ ہوتی ہے یہ رسالپور academy KPK پاکستان میں واقع ہے وہاں پہ آپ کی جس رسالپور اکیڈمی کا نیا نام اسخرہان اکیڈمی ہے سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ہم کہ جو اس کی test ہیں وہ کون کون سے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں highlighter میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں پہلا جو test ہوگا پہاں پہ intelligence test ہوگا اور the test for the pf a industry branch officers جی سوری یہاں پہ a industry غلطی سے type ہو گیا ہے actually یہ logistics branch ہے ان کے لیے کون کون سے آپ کے test ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں that is سب سے جو پہلا آپ کا test ہے وہ intelligence verbal کا ہوگا non-verbal کا ہوگا collectively 100 MCQs ہوں گے اس میں اور 40 minutes آپ کو allow ہوں گے second test ہوگا آپ کا english کا جس میں grammar based questions ہوں گے 75 اس میں آپ سے question پوچھے جائیں گے اور 30 minutes کے اندر آپ نے اس کو solve کرنا ہوگا جو 50 questions ہیں physics کے وہ MCQs ہوں گے اور 25 minutes کے اندر آپ نے ان کو solve کرنا ہوگا then آپ کا جو اگلا process ہے وہ ہے medical examination کا جب آپ کا medical examination ہو جائے گا آپ complete طور پر physically fit ہو جائیں گے اور medical examination کے لیے آپ کی eyesight آپ کے knee knocking آپ کا flat foot آپ کا weight آپ کی height آپ کا جو heart mermenning ہار ایک چیز جہاں پہ چیک کی جاتی ہے heartbeat وغیرہ آپ کی نبز pulse اور ساری چیزیں internally externally ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور کہیں پہ آپ کا کوئی problem ہوتا ہے تو آپ کو properly concerned military hospital کو refer کر دیا جاتا ہے جہاں سے آپ specialist کی opinion لاتے ہیں report لاتے ہیں وہاں سے fitness کی unfitness کی whatever it is انٹریو لیا جاتا ہے انٹریو ہمیشہ officer commanding selection center لیتے ہیں جہاں پہ آپ ٹیسٹ دیر ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک available psychologist صاحب بھی ہوتے ہیں نفسیات دان ہوتے ہیں پاکستان air force کے وہ آپ کا باقیدہ سے انٹریو کرتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں جج کرتے ہیں کہ آپ پاکستان air force کے لیے بھی fit ہیں یا نہیں ہیں second جب یہ آپ کے انٹریو پاس ہو جاتے ہیں ایک ڈیمک ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں medical physics english اور آپ کا جو intelligence test ہے logistics branch کے لیے جب آپ یہ clear کر لیتے ہیں تو at the end کیا ہوتا ہے آپ کو short list کیا جاتا ہے اور short list air headquarter direct rate of human resource induction پاکستان air force air headquarter پشاور KPK خیبر پختونخواہ میں جو واقع ہے وہ direct rate اس کی باقیدہ سے short list کرتی ہے short list کر کے بتا دیا جاتا ہے in consultation with the officer commanding selection center and psychologist آپ کو وہاں سے finally short list کر کے بتا دیا جاتا ہے یا آپ کو call کر کے message کر کے officially آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے recommend ہو چکے ہیں اور آپ آج ہیں اپنے ISSB کی فارملے ISSB ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان arm forces کا تینوں forces کے officers ہوتے ہیں under the command of president of ISSB and DGPA director general personal administration GHQ روبلپنڈی کی command میں یہ چاروں ISSB کام کرتی ہیں ان کے جو president سہبان ہیں کوہٹ میں بیٹھتے ہیں گجرہ والا میں ملیر کنٹ کراچھی and fourth one is ISSB center جو ہے وہ کوئٹا میں واقع ہے بلوچستان کے اندر ہے یہ چاروں ISSB آپ کا properly چار دن کا test لیتی ہیں جس میں آپ کے different test ہوتے ہیں screening ہوتے ہیں psychological test آپ کے ہوتے ہیں اور یہ جو dimensions ہیں جیٹیوز کی سائی کی یہ properly وہاں پہ آپ کو چار دن observe کر کے اور آپ کے properly سارے جو officers ہوتے ہیں آپ کے selectors آپ کو وہاں سے یا recommend کرتے ہیں not recommend کرتے ہیں اگر آپ air force کا criteria meet کرتے ہیں تو you are most welcome or at the end آپ within one week بتا دیا جاتا ہے that you are recommended or not recommended اگر آپ کا criteria پورا نہیں کرتے ہیں ان کی requirement ہے تو ultimately you will have to face the failure so اب ہم یہ discuss کریں گے this was the first step to be an officer in paakistan air force as a logistics officer logistics branch officer supply branch officer اب ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارے وہ تمام بیٹے اس میں لڑکیاں بھی apply کر سکتے ہیں right now ابھی to vacancies نہیں آئی ہیں اگر vacancies آ چکی ہیں تو پھر وہ لڑکیاں بھی apply کر سکتی ہیں یا جب future میں آئیں گی تو پہلے دوسرے دن ہی کر دیتے ہیں اور ان کو سات دن کا چار دن کا پانچ دن کا ٹائم ملتا ہے آپ بھئی آئی جاتا ہے تو انفرش ونیٹی وہاں سے ڈراب ہو کے واپس آجاتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے حالان کہ اس نے بڑا انتظار کیا ہوتا لیکن اس انتظار کا ایسی پشیمانی کا ایسے ریپنٹنگ آور کرنے کا اور پریشان ہونے کا پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو وہی بچے اور بچیاں کامیاب ہوں گے جو کہ اشتہار آنے سے دو میہنے تین میہنے چار میہنے کبل اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور پرپرلی جو پاکستان ایر فوس کے پروفیشنل ریٹائرڈ ایکس ایڈوکیشن انسٹیکٹرز ہیں آفیسرز ہیں یا پاکستان آرمی ایر فوس نیوی کے ریٹائرڈ آفیسرز یا جنئر کمیشن آفیسرز ایڈوکیشن برانچ کے ہیں یا سابقہ سیلیکٹرز ہیں جی ٹیوز ہیں سیکالوجسٹ ہیں ان سے پرپرلی جب تک کہ وہ ٹریننگ نہیں لیں گے ان کی کامیابی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے یہ بات جاد رکھیں جب تک کہ کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا آپ اپنی منظر مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں فار ایزمپل آپ نے کسی پاکستان میں شہر کسی شہر میں آپ نے جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو ڈائریکشن کا پتہ جو سورس آف وہاں پہ گرمینس ہے اس کا پتہ ٹائمنگس کا پتہ ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس وہاں جانے کا کرایا ہونا چاہیے ڈائریکشن معلوم ہونے چاہیے ایڈریس معلوم ہونا چاہیے یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اگر یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو بیٹا آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ نے جتنی منت کی ہے اس کے بلبوتے پہ آپ ضرور کامیاب ہوں لیکن اگر آپ ہماری اکیڈمی کو جوہن کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں آپ کے لیے سب سے پہلا فائدہ کہ ہم آپ کی فیس ٹو فیس کلاس رہیں گے مارنگ سے لے کر آفٹون تک آپ کو پراپرلی کوچنگ ہم آپ کی کریں گے آپ کو پراپرلی آپ کا جو فیزکس ہے میتھمیٹکس ہے انگلیش ہے پرسنیلیٹی ہے ہر قسم کے جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہیں ہاں وہ انٹیلینس سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سارے وہ پڑھائیں گے ایم سی کیوز وربل نان وربل جتنی بھی ریلیٹڈ آپ کا کورس حفظلے بائی ہے ہماری فیکیلیٹی نے ماشاءاللہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ فری آف کاسٹ ہم بکس دیتے ہیں ایتھنٹیکیٹڈ نوٹس دیتے ہیں فائی ویرز کے پیپر میں سے پڑھاتے ہیں آن لائن پریکٹس کرواتے ہیں باقیدہ سے کمپیوٹر لیب کی اوپر کمپیوٹر کی اوپر پی سی کی اوپر آپ کو ٹائم منیجمنٹ سکھائی جاتی ہے اور ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں اس طرح کی ایجوکیشن لینا ٹریننگ لینا میرے خیال میں کوئی ایسی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کے لیے آسانی والی بات ہے کہ جترے آپ ویل ٹرینڈ ہو کے جائیں گے ویل ایکیپٹ ہو کے جائیں گے فل نالج کے ساتھ جائیں گے فل پریکٹس کے ساتھ جائیں گے اور ایکوریٹ سٹیڈی کے ساتھ جائیں گے تو اس میں کوئی مغالطہ ہے ہی نہیں کہ آپ نوے یا پچانوے فیصد نمبر نہ لے سکیں ہماری اکیڈمی کی عزیز طلبہ و طالبات ماشاءاللہ اباف نینٹی اور نینٹی فائی پرسنٹیج رہتے ہیں اور ہر ایک ٹسٹ میں ماشاءاللہ وہ کمیاب ہوتے ہیں ہمیں ان کی اوپر فخر ہے اور ہمیں اپنی فیکلیٹی بھی فخر ہے جنہوں نے دن رات منت کر کے ایسے جوان بچے اور بچیوں کو تیار کر کے پاکستان کی فورسز کا حصہ بنایا اور ہمارے شاگرد ماشاءاللہ بڑے سینئر رنگز کے اندر بھی سرسز اپنی کر رہے ہیں اور میکسیمم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور ابھی جو سیول سیکٹر ہے سیول کا سیٹ اپ ہے یہاں سے بھی ماشاءاللہ بچے پڑھ کے ڈیفرنٹ جو پاکستان ائر فورس کی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں سکولز ہیں ان کو جوئن کر رہے ہیں اور ملک و ملک کے لیے جو ایک دفاع کا ایک بیترین ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ تھا ایک مختصر سا تعرف جو کہ میں نے آپ کو بتا دی اکیڈمی کا اور جو بچے اکیڈمی میں نہیں آ سکتے ہیں تو ہماری آن لائن کلاسز بھی جائن کر سکتے ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے الیتا الیتا بیترین سٹینڈڈائز ہسٹل کی بھی ارینجمنٹ ہے اچھے قسم کی فیسیلٹیز کے ساتھ ہیں فل پروٹیکٹیو اور کنڈیوسیو اور انتہائی ایک بیترین محول ہے جس کے اندر آپ اپنی ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بچے جو دور ایریا میں رہتے ہیں وہ ہماری افیشل ویب سائٹ کو وزٹ کریں www.şaہین leader academy.com کو وزٹ کریں پروپرلی اس کو وزٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ اس سے بھی کافی ساری چیزیں سیکھ لیں گے اور ان کی تیاری بھی انشاءاللہ ہو جائے گی تو یہ تھی بہت ہی امپارٹنٹ چیزیں جو کہ میں نے آپ کو لاجسٹکس برانچ آفیسرز کے لیے آپ کو بتائی ہیں انیشنل ٹیسٹ کے لیے کہ آپ کس طرح تیاری کریں گے اور کس طرح آپ کا امیاب ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس ویڈیو کے اندر تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چائیں گے تاکہ آپ اپنی میند جاری رکھیں بلکل ریڈی ہیں کلاسز چل رہی ہیں مارننگ سے لے کر آفٹرنون تک ہمیں آپ جوئن کر سکتے ہیں فیس ٹو فیس جوئن کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس بات کے گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ ایکوریٹ ڈائریکشن میں ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان ائر فوس کا یہ بلو یونی فارم آپ بھی پہنیں جو کمبیٹ ڈریس ہے پاکستان ائر فوس کا سی سی ڈی کمبیٹ کیموفلج جو آپ کا ڈریس ہے وہ آپ ضرور پہنیں اور ملک و قوم کے دفاع میں اپنا پورا پورا فریضہ سر انجام دیں انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت جائیں گے اور ایک دفعہ پھر جاتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل شاہین لیڈرز اکیڈمی راول پنڈی کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گے پاکستان ائر فوس کا یونی فارم پہننا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ آپ کو منت کرنا ہوگی بیٹا اور ایکوریٹ سٹیڈی کرنے ہوگی اور ہمیں جوئن کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی کمیابی کی زمانت بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پاکستان زندہ باد